اور اس کے نتیجے میں کشمیر پر بے انتہا ظلم کا ایک دور آنے والا ہے کیونکہ اسرائیل کی گوریلا ٹریننگ میں خود ان کی کتابوں کی روح سے جو من کا میں نے گہی نرز سے متعلیہ کیا ہے محض میرے دعویٰ کے طور پر نہیں ان کی کتابوں کی روح سے یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے گوریلوں کو یہ لازمی تربیت دیتے ہیں کہ رحم کا نام بھی ان کو نہ پتا ایسا تشدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ جس کے نتیجے میں تمام انسانی جذباتی قدریں پائے مال ہوں لیکن ان کو کوڑی کی بھی پروانا ہو یہ وہ ٹریننگ ہے جس کو یہ ہندوستان کو دی جا چکی ہے اور جو پہلا خطرہ ان حالات کے بعد مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی ایٹمی توانائی کے نتیجے میں ایک دوسرے کو باندھی آ گیا کہ ایک دوسرے پر ایٹمی حملہ نہ کریں اور کشمیر میں ہندوستان جو بھی کرے وہ اس کے لئے ازاد ہو گیا اور جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ آئندہ کشمیر پر بے انتہا مظالم کا دور آنے والا ہے جتنے بھی وہاں مضاہمت کے اڈے موجود ہیں پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں اب جب تعلق نہیں ہے تو پھر احتجاج بھی نہیں کر سکتے یہ ظاہری بات ہے اس لئے جو پاکستان کہتا ہے اس کے خلاف مجھے کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ بہرحال میرا ملک ہے میں اپنے ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کی کہ کھلے دعوے کا انکار نہیں کر سکتا یعنی اس کی عمل ظاہری تردید نہیں کر سکتا پس فرض کریں کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں جب کوئی تعلق نہیں تو ہندوستان یہ موقف لے گا کہ ہم اپنے ملک کے بشندوں پر جو چاہیں کریں تم کون ہوتے ہو اس کا جواب پاکستان صرف یہ دے سکتا ہے کہ ہیں تو تمہارے ملک کے بشندے مگر عمل ان کو تمہارے ملک کا بشندہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس لئے احتجاج کر سکتے ہیں مگر جب تک باؤنڈریز موجود ہیں ان کے احتجاج کی کوئی بھی قیمت نہیں ہندوستان نے لازمان پورے انتظام کر لیے ہیں کہ ان اڈوں کو جو پاکستان کے نانسے ہی مگر ہندوستان کے مفاد کے خلاف خواب و مفاد نجائز ہو ہندوستان کے مفاد کے خلاف اہل کشویر میں جہاں جہاں بھی مضامت کے اڈے ہیں ان کو کلیتاً بے رہمی قصد کو چل دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا ظلم ہونے والا ہے وہاں اور جو ایٹم بامز یا نوکلیر بامز کی تھریکٹ اس کا خطرہ ہے وہ دونوں طرف سے لاک ہو کر ڈیٹرینٹ بن گیا نہ پاکستان ہندوستان کے خلاف بام استعمال کر سکتا ہے نہ ہندوستان پاکستان کے خلاف بام استعمال کر سکتا ہے